جی عزیزہ نمان آرگنیزیشن اور مارکٹنگ سٹیٹیجی کے تحت ہم نے جتنی باتیں پڑھی ہیں ان کو اب سم اپ کرنے کا کنکلیوڈ کرنے کا وقت آگیا ہے لیٹس کنکلیوڈ ایک دائیگرام کے ذریعے سے ہم یہ کنکلیوڈ کرتے ہیں کہ جو مارکٹنگ سٹیٹیجی ہے وہ کیا چیز ہے اور کس طرح سے پرفارم یا ورکنگ کرتی ہے سکرین پہ آپ کے سامنے اب ایک دائیگرام ہے جس کے اندر بہت سارے سرکلز بنے ہوئے ہیں اور اگر آپ غور کریں تو سب سے ہم آوٹر سے انر کی طرف جائیں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہارٹ آف دی ڈائیگرام جو ہے وہاں پر کسٹمر ویلیو اینڈ ریلیشنشپس لکھے ہوئے ہیں بالکل شروع سے وی بگین ٹاکنگ آباوٹ مارکٹنگ ان آہ بگین انڈسٹاننگ آباوٹ مارکٹنگ تو ہم نے کسٹمر ویلیو اور ریلیشنشپ کی بات کی تھی تو ہارٹ آف مارکٹنگ اور مارکٹنگ سٹیٹیجی تو جناب یہی ہوگا ڈیلیورنگ ویلیو ٹو دی کسٹمر ٹو بیلڈ لانگ ٹرم پروفیٹیبل ریلیشنشپس اب آئیے آوٹر سے انر کی طرف ہم سفر کریں گے آپ غور کریں جو بالکل آوٹر ہے وہاں پر آپ کو ان چار ایکٹرز اور فیکٹرز کا نام نظر آ رہا ہے جو اصل میں مارکٹنگ مایکرو انوارمنٹ کا حصہ تھے ایک مارکٹنگ انٹرمیڈریز ہیں ایک آپ کے سپلائرز ہیں ایک آپ کے کمپیٹرز ہیں اور آپ کے پبلکز ہیں ان کو اس لیے یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ اصل میں ویلیو ڈیلیوری سسٹم میں آپ کے پارٹنرز ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے باہر اگر کوئی سرکل کا بھی بن سکتا تو اس میں ہم پلیس کرتے ہیں ان فورسز کو جن کو ہم نے مارکٹنگ میکرو انوارمنٹ یا براڈ انوارمنٹ کا نام دیا تھا اب آپ دیکھیں کہ مارکٹنگ پروسس کے حوالے سے کام کہاں سے شروع ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے مارکٹنگ انیلیسس کیا جاتا ہے اور انیلیسس میں میں نے آپ کو دو چیزیں بتائی تھیں ایک انوارمنٹل انیلیسس یعنی کہ ایکسٹرنل انیلیسس اور دوسرا آپ کا انٹرنل انیلیسس اور انیلیسس کے بعد آپ مارکٹنگ پلاننگ کرتے ہیں اور اس پلاننگ کے اندر اگر آپ غور کریں تو آپ کی کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں اگر آپ اندر تھوڑا سا آ جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ سیگمنٹیشن کرتے ہیں آپ ٹارگٹنگ کرتے ہیں ڈیفرنسییشن کرتے ہیں یعنی آپ اپنا پوائنٹ آف ڈیفرنس چوز کرتے ہیں کہ آپ نے کوالیٹی پر اپریٹ کرنا ہے یا آپ کو پرائس پر اپریٹ کرنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ اپنی پوزیشننگ سیٹ کرتے ہیں جب آپ کی یہ چیزیں سیٹ ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر آپ اپنے فور پیز کو ڈیزائن کرتے ہیں جو کہ پرائس پلیس اور پرموشن ہیں اور آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ آپ کے جو فور پیز ہوتے ہیں ان کو کسٹمر کے فور سیز کے ساتھ میچ کرنا چاہیے کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم پہلے فور سیز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد فور پیز بناتے ہیں یعنی مارکٹنگ انالیسیز ہمیں بتاتا ہے کسٹمر کیا سلیوشن چاہتا ہے کسٹمر کون سی کاسٹ بیئر کر سکتا ہے کسٹمر کی کنونینس کیا ہے ڈسٹیبیوشن کے حوالے سے اور کسٹمر کیسے کمینیکیٹ ہو سکتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کارسپانڈنگ پی یعنی پروڈکٹ ویڈا کسٹمر سلیوشن پرائس ویڈ کسٹمر کاسٹ اور کنونینس ویڈ کسٹمر پلیئر سر کمینیکیشن ویڈ کسٹمر پرموشن دیکھتے ہیں یہ ڈیزائن ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ ساری چیزوں کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں اور فائنجلی آپ انہیں کنٹرول کرتے ہیں this is how ladies and gentlemen marketing strategy works امید ہے آپ کو یہ clear ہوا ہوگا thank you